خاکہ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے دو طالب علموں کے درمیان ایک کا نام جو ہے محمد فازل لزا جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کریں گے اور دوسرے جو اسائل لیں گے اس میں محمد نفیس احمد محمد نفیس احمد یہ اسے سوال کریں گے اور جو ہے مدنی خاکے کے تعلق سے ان کو پوری معلومات جو ہے پیش کریں گے آپ کے سامنے محمد فازل لزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حیریت سے جی الحمدللہ پیارے بھائی آپ کیا رہت سے میرا نام فازل رزا ہے اور میں ناپور میں رہتا ہوں ماشا اللہ محمد نفیس رزا اکتہ ہی ہے فازل بھائی آپ کیا کرتے ہیں نفیس بھائی میں پڑھتا ہوں آپ کہاں پڑھتے ہیں نفیس بھائی میں جانیاتور مدینہ فیضان اکتہ ناپور میں پڑھتا ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ فازل بھائی آپ نے کیا باندھ رکھا ہے نفیس بھائی یہ امامہ ہے فازل بھائی آپ کا ٹوپی کے نیچے یہ چھوٹا سا کپڑا کیا ہے نفیس بھائی یہ سربند ہے اور سربند باننا سنت ہے جب بھی آپ تیل لگائے تو ایک کپڑا سر پہ لپیٹ لے تاکہ تیل ٹوپی اور امامہ شریف تیل کے اثر سے محفوظ رہے فازل بھائی یہ امامہ کیوں مانتے ہیں نفیس بھائی امامہ باننا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سبحان اللہ فازل بھائی امامہ باننا کی کوئی پذلت تو بتائیے نفیس بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ کے ساتھ ایک جمعہ بے امامہ کے ستر جمعہ کے برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فازل بھائی امامہ کے لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے نفیس بھائی امامہ کے لمبائی کے متعلق امام احل سنت آلہ حضرت فتح رضویہ جلد پاوی صفحہ نمبر ایک سو چھاسی پہ چھاسی پہ فرماتے ہیں کہ امامہ میں سنت ہے دھائی غصے کم نہ ہو اور نہ چھے غصے زیادہ اور چھوڑائی نشت ہاتھ سے نشت ہاتھ سے زیادہ ہو اور اسے کمی بیشی میں بھی کوئی حرج نہیں فازل بھائی یہ سنگلہ لٹکانا کیسا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے نفیس بھائی سنگلہ لٹکانا مستحد ہے اور اس کی مقدار چار ہنگل یا چار ہنگل سے زیادہ ایک ہاتھ ہونی چاہیے فازل بھائی امامہ امامہ بیٹھ کر باننا چاہیے یا کھڑے ہو کر نفیس بھائی امامہ کھڑے ہو کر باننا چاہیے کیا امامہ بیٹھ کر نہیں بان سکتے نفیس بھائی امامہ بیٹھ کر نہیں بان سکتے کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس نے امامہ بیٹھ کر باننا یا کھڑے ہو کر شلوار پہنی اللہ عزوجل اسے ایسی بیماری میں مقتلعہ فرما دیں گا جس کی کوئی دوا نہیں ماشاءاللہ آپ سے مل گئے میں بہت کسی ہے آپ نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائیں آج میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں بھی امامہ سجاؤں گا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر آج میں بھی امامہ سجاؤں گا